دجال کے حوالے مین جو ان کا استدلال بن رہا تھا وہ یہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اپنے مبارک انبیاء سے متعلق ایک سنت کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ حق کی دعوت لے کر آتے تھے تو حق کی دعوت کے ساتھ پھر آیات بینات ان کو دی جاتی تھے کبھی بھی قرآن پاک نے یہ ذکر نہیں کیا کہ سامنے کوئی باطل قوت کھڑی ہو اور اس کے پاس ایسے خواری کے عادات طاقتیں بارش برسا دیں مردہ زندہ کر دیں اس طرح کی چیزیں قرآن میں اللہ کی سنت سے ہمیں ذکر نہیں ملتا لہذا ان روایات میں جو ذکر آ گیا کہ دجال ہے دجال آئے گا اور وہ ایسے خواری کے عادات ظہور کرے گا مردہ زندہ کرنا بارش برسا دیں نہ ایک طرف اس کی جنت ہوگی ایک طرف اس کی دوزخ ہوگی تو ان علماء نے یہ جو خوارق کا ذکر ہے اس بنیاد پر بالکل رد کر دیا کہ یہ جو دجال نام کا جتنے بھی روایات آئیں ان میں سے کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں ہے اب دوسرا درجہ ہم ذکر کرتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے ذکر کر دیا تھا کہ دجال کے حوالے سے اہل سنت علماء کے بھی کئی موقفات ہیں تو ابھی جو میں موقف ذکر کر رہا ہوں دجال کے حوالے سے اس پر ابن حضم ہے علامہ تحاوی ہے رحمت اللہ تعالی اور اس کے علاوہ محدثین میں سے ابن حبان ہے یہ تین مین ہیں پھر اس کے بعد ان کے استدلالات کو جنہوں نے زیادہ پسند کیا وہ پھر سارے کے سارے علماء اسی طبقی کے اندر شامل ہو گئے ان کا نظریہ یہ ہے کہ دجال کا فتنہ ہوگا اس چیز کے اندر حدیثوں کے تمام کے تمام جو متن ہیں وہ قابل قبول ہیں صرف بعض چیزوں کے اوپر اعتراض ہے اور ان کے دلائل کیا ہے وہ میں ذکر کر دیتا ہوں اور پہلے ایک اصول کو سمجھیں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایک واقعہ ذکر ہو ایک مثال ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس کوئی دوست آیا اور اس نے آکے بریانی کھائی اور بریانی کھانے کے بعد اس نے بوتل بھی پی اچھا ایک دوسرا شخص ہے وہ اس واقعے کو ذکر کر رہا ہے کہ ہاں وہی دوست آیا تھا اس نے بریانی بھی کھائی تھی لیکن بوتل میرے خیال ہے اس نے نہیں پی تھی تیسرا شخص آیا وہ یہ ذکر کر رہا ہے کہ بھئی وہاں وہ آیا تھا بریانی کھائی تھی لیکن بوتل پتہ نہیں پی نہ پی میرے آفزے میں نہیں آ رہی یعنی ایک واقعہ مختلف طریقوں سے اگر آ رہا ہو اس میں قابل اعتراض بات بن رہی ہے بوتل پینے نہ پینے کے حوالے سے لیکن اس بنیاد پر بریانی کھائی ہے یہ ثابت بھی ہو رہی ہے کہ بریانی کھائی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ایک مثال اس وجہ سے دیئے کہ تین افراد متفق ہو رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ بریانی تو کھائی ہے اختلاف ہو رہا ہے اس چیز کے اوپر کہ اس کے بعد بوتل پیئے یا نہیں پی ایک کہہ رہا ہے پیئے ایک کہہ رہا ہے نہیں پی ایک کہہ رہا ہے میرے حافظے میں نہیں آ رہا شاید پیئے ہو شاید نہ پیئے ہو تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے اس واقعے کے اندر دو چیزوں کا ذکر آ رہا ہے ایک چیز ہمیں قرآن کے مطابق لگ رہی ہوتی ہے اور قرآن کے علاوہ بھی دیگر ثبوت بھی ہمیں مل رہے ہوتے ہیں لیکن دوسری بات ہے وہ قرآن کے مخالف بھی لگ رہی ہوتی ہے یا اس کے اندر ایسا ایشو آ جاتا ہے کوئی استراب آ جاتا ہے کوئی تعریض آ جاتا ہے جس بنیاد پر اگلی بات میں ہم اوبجیکشن کریں گے لیکن جس بات کا تعلق قرآن کی مطابقت میں جا رہا ہو جس کا مفہوم یا دیگر کوئی شواہدات ہمیں مل رہے ہو جس کی مطابقت بن رہی ہو اس بنیاد کے اوپر ہم اس بات کو کیسے ریجیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک بنیادی اصول ہے جس کو ذہن میں رکھئے گا لہٰذا ابن حضم ہیں امام تحاوی ہیں یا ابن حبان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ دجال کے فتنے سے متعلق جو روایات ہیں کہ ایک فتنہ ہے ایک بڑے فتنے کی طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو توجہ دلائی اس کا مفہوم قرآن کے بھی مطابقت میں جاتا ہے اور قرآن کے علاوہ دیگر بھی جو شواہدات ہیں اس کی مطابقت میں جاتا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں قرآن پاک کے خلاف ہے اور قرآن پاک کے مطابقت میں نہیں ہیں جس کا تعلق خوارک چیزوں سے ہے ان دونوں کو میں ذکر کر دیتا ہوں اچھا اب ایک مقدمہ سمجھے گا مفہوم قرآن کی مطابقت میں کیسے جا رہا ہے دیکھو دجال کے فتنے سے ایک مفہوم نکلتا ہے وہ یہ کہ بہت سی احادیث ایسی ذکر ہے جو ہمیں بتا رہی ہیں کہ مستقبل کے اندر ایک فتنہ ہوگا ایک نہیں کئی فتنوں کی طرف اللہ کی نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا مثلا ایک صحیح حدیث یہ بھی ہے بہت سے دجال آئیں گے جوٹے آئیں گے دوکھے باز آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے جوٹی نبوتوں کو دعویٰ کریں گے یہ بھی حدیث ہے اور ایک مزید دجال کے حوالے سے ہے جس کا جو پرٹیکولر ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھئے گا ایک مفہوم سب سے پہلے سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دجال ایک بڑا فتنہ آئے گا فتنہ بڑا ہوگا ایمان اور کفر کے درجے کا فتنہ ہوگا کیا یہ جو مفہوم ہے کہ ایسا فتنہ کسی امت کے اندر آئے کہ جو ایمان اور کفر درجے کا فتنہ ہو اس مفہوم کو کیا ہم قرآن کی مطابقات میں پاس سکتے ہیں یا نہیں تو پہلا تو یہ جو سٹیپ ہے اس چیز کو ان علماء حل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلکل قرآن پاک نے بہت سے فتنے ایسے ذکر کیے ہیں کہ جو فتنے اللہ کے نبیوں کے بعد امت کو لاحق ہوئے اور وہ ایمان اور کفر کے درجے کا فتنہ بھی ہوا یہ کہا ہے بھئی مسئلہ نمبر ایک حاروت اور ماروت کا جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا یہ واقعہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں باقی تفصیل سے اگر اس واقعہ کو سمجھ نہ ہو تو اس پر بھی ہمارا ایک کلپ موجود ہے وہ بھی آپ سن لیجئے گا لیکن میں ابھی مختصر ذکر کرتا ہوں کہ حضرت سلمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت سی ایسی طاقتیں عطا فرمائی جو ان کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہ دی ان کا جنات پر حکمرانی کرنا اور جنات آپ کے تابے ہو جانا شایعتین آپ کے تابے ہو جانا پرندے آپ کے تابے ہو جانا ہوایں آپ کے تابے ہو جانا سبحان اللہ ایک عالی درجے کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ سے نوازا تھا اور ان طاقتوں سے نوازا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں پھر شایعتین چونکہ کام کرتے ہیں وہ شایعتین اس حق کے مقابلے کے اندر اپنا جو کام ہے تبلیغ کا اور ایک برے اثرات چھوڑنے کا لوگوں کو گمراہ کرنے کا وہ سلسلہ شایعتین کا چل گا تھا تو شایعتین نے لوگوں کو حضرت سلمان علیہ السلام کی موجودگی میں ابھی آپ زندہ ہیں حضرت سلمان علیہ السلام شایعتین نے جادو سکھانا لوگوں کو شروع کیا اور بہت سے لوگوں میں یہ وسوسے ڈالنا شروع کیے کہ یہ وہ جادو کے علوم ہے جس کی وجہ سے حضرت سلمان علیہ السلام کو اتنی طاقتیں ملی ہوئی ہیں یہ کوئی اللہ کی طرف سے دی گئی آیات نہیں ہیں تو شایعتین جو تھے وہ لوگوں میں جادو سکھانا شروع کر دیا لیکن چونکہ اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے اور اللہ کے نبی اپنی آیات بینات کے ساتھ پھر اللہ رب العزت نے جو آپ کو کلام عطا فرمایا جو وحی کی اس کی تربیت سے وہ جو شیطانی حملہ تھا وہ کمزوری تھا وہ اتنا زیادہ غالب نہ ہوا حضرت سلمان علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے حاروت اور ماروت والا جو واقعہ ہے صحیح ترین قول میں حضرت سلمان علیہ السلام کے بعد ہوا پہلے نہیں ہوا ہمارے یہاں کئی مفسرین یہ غلطی کر دیتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں حضرت حاروت ماروت والا واقعہ یا حضرت سلمان علیہ السلام سے پہلے کا کہہ دیتے ہیں یا آپ کی مبارک حیات کا کہہ دیتے ہیں یہ دونوں قول نہایت کمزور ہیں یہ واقعہ ہوا تھا بعد میں حضرت سلمان علیہ السلام کا جب مبارک انتقال ہو گیا تو اب شیعتین جاہر ہے ان کی تو تبلیغ چل رہی ہے وہ لوگوں کو بیان بھی کر رہے ہیں بار بار کہ یہ جادو تھا یہ جادو کا معاملہ تھا اس وجہ سے طاقتیں تھیں پھر اتنا غلبہ ہونے لگ گیا شیعتین کے ان جادو کی تبلیغ سے کہ لوگوں کے اندر بلکل یہ معاملہ مکس ہوتا چلا گیا اور اتنا ملتبیس ہو گیا کہ لوگ اس چیز میں فرق ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ حق کیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے ساتھ جو آیات اللہ نے نازل کی تھی آیات بیینات جو تھی اور جادو کا معاملہ کیا اس میں فرق کرنا لوگ بھول گئے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے لوگوں کے اندر اچھی طریقے سے سمجھا دیا کسی بھی کام کے اندر حق اور باطل کو ممتاز کر کے بیان کر دیا کہ یہ ہیں جادو کے معاملات اور یہ تھی وہ آیات اور بینا جو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی کو دی تھی اچھا یہ جو فتنہ تھا جس فتنے کو قرآن پاک ذکر کر رہا ہے حاروت اور ماروت کے حوالے سے فتنہ اتنا بڑے درجے کا تھا کہ جسے ایمان اور کفر کے درجے کا یہ فتنہ کہا جا سکتا ہے اب میں قرآن کی آیات آپ کو پڑھتا ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا دیکھیں عدد سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا یہ شایاتین تھے جنہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو وہ جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ جو واقع ہوا تھا حاروت اور ماروت کا ان دو فرشتوں کا ان پر جو اللہ تعالی نے نازل کیا تھا وہ جب بھی لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے امتیاز پیدا کرنا چاہ رہے تھے ساتھ ہی وہ فرشتے لوگوں کو بیان کر دیتے تھے ہم سے آزمائش ہے کفر اب اختیار نہ کرنا حق اور باطل اللہ کی مدد سے جدا کر دیئے گئے ہیں جدا کر بھی رہے ہیں اچھی طرح سمجھا بھی رہے ہیں اب کفر میں نہ پڑھنا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْحِ وَزَوْجِ لیکن انہوں نے پھر بھی غلط رستے کو اختیار کیا اور جادو کی برائیوں کے اندر ہی وہ پھس گئے حق اور باطل ممتاز ہونے کے باوجود انہوں نے سہر والی چیزوں کو چننا شروع کر دیا پھر اللہ نے فرما وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ بِإذنِ اللہ اللہ کی اذن سے ہوتا ہے جو ہوتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعَهُمْ اور انہوں نے وہی چیز سیکھی اسی پر عمل کیا جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا ان کو نفع نہیں دیا یہ میں نے واقعہ اس لئے ذکر کیا لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ آزمائش آگئے اور آزمائش اور فتنہ ایسا آیا فتنہ کا ذکر ہے نا قرآن میں فتنہ ایسا آیا کہ اس کے اندر بلکل معاملہ ملتبس ہو گیا اور ایمان اور کفر کی بات بن گئی کہ بعض لوگ کو کفر اختیار کرنے لگ گیا جادو کی بنیات پر سہر کی بنیات پر پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ملکین حاروت اور ماروت کو نازل کیا گیا انہوں نے آ کر کے ایک مدد کی لوگوں کی اور اللہ کی نصرت کے لئے فرشتے بلکل آیا کرتے ہیں یہ جب ہو گیا وہ ذکر بھی کر رہے ہیں کہ انما نحنو فتنہ تن فالات تقفر کفر کو اختیار مت کرنا ایک آزمائش اللہ کے نبی کے بعد قوم میں ایسی آگئی کہ جو آزمائش ایمان اور کفر کے درجے کے دیں یہ مفہوم قرآن پاک کے اس واقعے سے اچھی طرح ہم سمر سکتے ہیں جب قرآن پاک ایک واضح مفہوم ذکر کر رہا ہے کہ ایسا فتنہ نبیوں کے بعد نبی کے بعد نبی کے وسال کے بعد انتقال کے بعد قوم میں بالکل آ سکتا ہے جس فتنے کیا ہم بولیں ایمان اور کفر کے درجے یعنی بڑا فتنہ ہے کہ ایمان اور کفر درجے کی بات ہو اس کے اندر اب دیکھیں دجال سے متعلق یہ مفہوم کہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہوں اور ہمیں خبردار فرما رہے ہوں کہ ایک فتنہ آئے گا دجال کا ہوگا اور بڑے درجے کا فتنہ ہوگا ایمان اور کفر درجے کا فتنہ ہوگا تو اس مفہوم کے اندر قرآن کی مطابقت ہی نظر آتی ہے مخالفت تو نظر آتی ہے یعنی اس مفہوم میں آپ کیسے اس حدیث کو غلط قرار دے سکتے ہیں اس کے مطن پر اوجیکشن کر سکتے ہیں کہ آپ بولیں گے نہیں ایسا کوئی فتنہ اس امت کے اندر نہیں آ سکتا کہ جس میں وہ بڑا فتنہ ہو ایمان اور کفر درجے کا جب اللہ کے نبیوں کے بعد امت میں اور قوم میں ایسی ازمائشیں آئیں ہیں ایمان اور کفر کے درجے کی جس کی گوائی قرآن بھی دے رہا ہے لہٰذا یہ جتنی ہاں حدیث دجال کے فتنے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہوئی ہیں اس کا یہ مفہوم کہ نبی پاک علیہ السلام خبردار کر رہے ہیں قوم کو کہ ایک بڑا فتنہ ہوگا ایمان اور کفر درجے کا یہ بلکل قرآن کی مطابقت رکھتا ہے لہذا اس معنی کے اندر ہم اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہیں لہذا ابن حضم ہے امام تحاوی ہے محدث ابن حبان ہے ان تینوں نے سب سے پہلے سٹینج لیا اور انہوں نے کہا کہ بلکل قرآن کی مطابقت بنتی ہے ایسے فتنے قوم ریجیکٹ بلکل نہیں کر سکتے تو پہلی دلیل یہ کہ یہ جو فتنہ ہے دجال کا اس مفہوم کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم میں کوئی بڑا فتنہ ہو ایمان کفر درجے کا یہ بات بلکل قرآن کی مطابقت میں تھی تو قرآن کی مطابقت کے بعد دوسرا نتیجہ دوسرا ایک تائید یہ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کے اندر آزمائشیں ڈالی ہیں اور کوئی وقت احسانی ہوتا کہ جس کے اندر آزمائش اور فتنے نہ ہو انہوں نے کہا کہ تاریخ کو مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ دیکھ لیں اس سے لڑائی کی گئی پھر انسی کا فتنہ آیا پھر مختار سقفی کا فتنہ آیا نبوت کے جھوٹے دعوے کرنا شروع کر دیئے پھر جیسے دور آگے گیا کہ پھر یہ حدیث کی راہ کے اندر فتنہ آنے لگ گیا یہ ایمان اور کفر کے درجے کی فتنے تھے اس لیے کہ ایسے ایسے خبیص لوگ پیدا ہونے لگ گیا کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزبہ جھوٹی باتیں کرنا شروع کر دیں ظاہر ہے اگر ایک غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آ جائے گی اس کو ماننے والا وہ تو دین بگال کے بیٹھ گیا پھر نازیبہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء اکرام علیہ وسلم سے متعلق آنے لگ گئی تو یہ جو پیریٹ تھا یہ جو دور تھا جس کے اندر یہ حدیث کا فتنہ آیا بہت بڑا فتنہ تھا ایمان اور کفر درجے کا فتنہ تھا اس فتنے سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکالا اور ایسے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے پھر غلط چیزوں کو ریجیکٹ کیا ٹھیک چیزیں جمع کی پھر اس صحیح سند کی حدیثوں میں بھی پھر غور کرنا شروع کر دیا کہ باوجود صحیح سند ہونے کہ اس میں کیا عیب ہے کیا عیب نہیں ہے اس فتنے کو پار لگایا اللہ نے اس کے بعد پھر دیکھیں تفسیر کا فتنہ شروع ہو گیا یہ پوری تاریخ ہے تفسیر کے فتنے کے اندر سب سے پہلے موتازلہ نے دخل اندازی کی قدریہ نے کی قرآن پاکی آیتوں میں تحریف شروع کر دی تفسیری تحریف شروع کر دی یہ فتنہ تھا اس کے بعد پھر اسرائیلی روایات سے تفسیریں بھڑنا شروع کر دیں کئی لوگوں نے اور یہ آج تک ایسی تفسیر بھری پڑی ہیں جس کے اندر اسرائیلی روایات باطل روایات جس سے ہم قرآن کی تفسیر بلکل کر نہیں سکتے لیکن وہ موجود ہیں پھر اس فتنے سے اللہ تعالی نے امت کو نکالا یعنی ایک مشاہدہ آنکھوں دیکھا بھی اس کی تائید کرتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کے بعد امتوں پر قوموں پر اللہ کی طرف سے عزمائشیں آتی ہیں اور کوئی دور اس سے خالی نہیں آج کا دور ہمارا دور بھی اس سے خالی نہیں ہمارے دور میں کم فتنے کفر اور ایمان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج سائنسی دور ہے آج سائنسی دور کے اندر بھی بہت بڑا طبقہ ایک ایسا ہے جو سائنسی تحقیقات کے بنیاد پر ناؤزباللہ منزالی دین اسلام سے منعرف ہو جاتا ہے وہ ایسے ایسے اشکالات لاتا ہے علم حاصل کرتا نہیں صحیح طریقے سے سیکھتا نہیں اپنی ہی ذہن کے اندر ایک سوال بنائے گا اپنی ہی ذہن کے اندر جواب تیار کرے گا اور دین اسلام سے منعرف ہو جائے گا تو ایمان اور کفر کے فتنے تو آج کے دور کے اندر بھی آ رہے ہیں ایک مشاہدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر دور کے اندر ایسے فتنے آئے ہیں یہ ابھی میں نے چند فتنوں کا ذکر کیا ورنہ علم کلام کا فتنہ علاق تصوف کا فتنہ علاق اتنے فتنے آئے ہیں لیکن اللہ تعالی نے دین اسلام کو ہمیشہ آگے ہی بڑھایا ہے ان فتنوں کا مقاولہ ہی کیا ہے حق نباطل کا یہ مقاولہ چلتا ہی رہا ہے میشہ لہذا دو چیزیں تائید کرتی ہیں نمبر ایک تواتو کے ساتھ تواتو کے ساتھ جو قوموں کے اندر امتحانات آ رہے ہیں ازمائشے آ رہی ہیں فتنے آ رہے ہیں ایمان اور کفر کے درجے کے یہ نمبر دو قرآن پاک کا بیان یہ دونوں تائید کر رہے ہیں کہ ایسے فتنے جس میں ایمان اور کفر کا تعلق ہو یہ بالکل اس کا مطن سیکھ ہے میں اس کے مطن کو ریجیٹ کیسے کر سکتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہذا اب اگر کسی حدیث میں ذکر آ رہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشاندہ ہی فرما رہے ہوں کہ ایک بڑا فتنہ آئے گا متنبع رہنا ہوشیار رہنا اور اس فتنے کا تعلق بھی ذکر ہو رہا ہو ایمان اور کفر درجے کے ساتھ تو اس معنی کے اندر دجال کا مطن بلکل قرآن کے مطابق ہے اور مشاہدات کے مطابق ہے جو ہم نے آنکھوں سے صدیوں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں لہذا ابن حضم جو گزرے ہیں امام تحاوی ہیں ابن حبان انہوں نے سب سے پہلے سٹینڈ لیا انہوں نے کہا کہ اس معنی کے اندر حدیث بلکل ٹھیک ہے کہ ایک فتنہ ہوئے گا دجال کا خلاص ہاں ان کا اوبجیکشن یہ تھا موتازلہ کی طرح یہ نہیں کہ دجال کے فتنے کا انکار کر دیا انہوں نے کہا دجال کے فتنے کے معنی کے اندر حدیثیں ساری صحیح ہیں اور اس کو صحیح ہی سمجھا جائے گا ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حدیثوں کے اندر یہ جو ملاوت ہو گئی ہے خواری کے آدات کام کی کہ وہ بارشیں بسائے گا مرد زندہ کرے گا دائیں جانب جنت لے گا بائیں جانب دوزخ لے گا اس پر اوبجیکشن ہے ان لوگوں کا کہا کہ یہ جتنے خواری کے آدات چیزیں روایات کے اندر آ گئی ہیں دلیل سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو بنی اسرائیل کی روایات تھیں یہ وہ چیز داخل ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے بہت سنی سنائی باتیں کرنا شروع کر دی نمبر دو پھر صحیح روایات سے ہی ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے عمل سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال کے حوالے سے ہی جو صفتیں ہیں وہ بارش برسانہ جنت دوزخ اس میں سے کوئی چیز کی حقیقت نہیں یعنی خواری کے آدات چیزوں کی انہوں نے نفی کی کیونکہ قرآن کی بھی خلاف ہے نمبر دو یہ حدیثوں کے خود صحیح روایات کے خلاف ہے لیکن دجال کے فتنے کو انہوں نے بالکل قرآن کی مطابقت کے اندر سمجھا یہ چیز قابل غور ہے اس کو ذہن میں رکھئے گا اچھا اب ایک تو دلیل خواری کے آدات کام کی نفی کی وہ تو جو موتازلہ نے دلائل تھی ہے قرآن پاک کی آیات سے کہ سنت الہیہ قائم ہے وہی دلائل ان کے بھی ہیں کہ جو خواری کی نفی ضرور کر رہے ہیں یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا لہذا ان دلائل کو میں ریپیٹنگ کر رہا لیکن میں ان دلائل کے اندر اضافہ کر دیتا ہوں دیکھئے گا بخاری کی یہ حدیث ہے حضرت جعویر رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ کو شاید معلوم ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں ایک شخص تھا ابن سیاد اور یہ ایسا تھا کہ قہن پر ماہر رکھتا تھا کہانت پر ماہر رکھتا تھا کہ اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ ہوا بلکہ بہت بڑا فتنہ نہیں ہوا ایک بہت بڑے فتنے کی ابتداء یہ کر گیا تھا کہ پھر اس کے بعد جتنے بھی لوگ آئے جس نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ان سب کی اصل یہی بنتا تھا ابن سیاد لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جس میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی داخل تھے خود حضرت عمر فاروق بھی داخل تھے اس کے علاوہ بھی کئی صحابہ اکرام داخل تھے جو قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے کہ ابن سیاد یہی ہے وہ فتنہ دجال جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا کرتے تھے دیکھئے گا بخاری کی حدیث کو غور سے سمجھئے گا پھر اس سے ہم کچھ نتائج نکالتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں خدا کی قسم ابن سیاد دجال ہے اس لئے کہ میں نے خود دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے حضرت عمر فاروق اس کو دجال کہہ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ وسلم کبھی بھی منع نہیں فرماتے تھے نبی علیہ وسلم ہی فرمایا کہتے تھے یہ وہ دجال نہیں ہے یہ وہ فتنہ نہیں ہے لہٰذا اس بنیاد پر صحابہ اکرام کہا کرتے تھے ہم نبی علیہ وسلم کے سامنے اس کو دجال کہتے تھے کہ یہی ہے وہ دجال علیہ فتنہ جس کا ذکر ہے نبی علیہ وسلم نے ہمیں کبھی منع نہیں فرمایا اگر یہ وہ فتنہ نہ ہوتا ہمیں منع فرما جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ غلط بات کر رہے ہیں لہذا سعابہ اکرام کا ایک طبقہ ایسا تھا جس طبقے نے ابن سیاد کو وہی دجال سمجھا جس فتنہ دجال کا ذکر حدیث میں ہے اب یہ جو روایت میں نے ذکر کیا یہ روایت دو نکتے بیان کر رہی ہے نکتہ نمبر ایک کہ سعابہ اکرام کے دور میں دجال کا فتنہ باہ سعابہ کے نزدیک گزر چکا لیکن قیمتی نکتہ یہ ابن سیاد کے دائیں جانب کون سی جنت تھی اور بائیں جانب کون سی دوزخت تھی اور ابن سیاد نے کون سے مردوں کو زندہ کیا تھا ابن سیاد نے کم بارشیں برسائیں تھی ایسا کوئی مسئلہ ابن سیاد کے ساتھ نہیں ہوا تھا لہذا یہ حدیث خود تقاضہ کر رہی ہے کہ وہ ایک فتنہ ضرور تھا ابن سیاد سے اور وہ فتنہ ایسا تھا کہ اس کے بعد پر کئی لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیئے یہ ایک فتنے کا آغاز ہو گیا تھا لیکن ابن سیاد ایسا نہیں تھا کہ روایات میں ذکر ہو کہ دائیں جانب جنت لے کے جا رہا ہے بائیں جانب دوزخت لے کے جا رہا ہے اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے لہذا اگر صحابہ اکرام کو یہ چیز نالج میں ہوتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق یا جابر ان کو یہ تعلیم دی ہوتی کہ دجال کا فتنہ ایسا ہے کہ دائیں جانب اس کے جنت ہوگی بائیں جانے دوزخت ہوگی وہ بارشیں برسائے گا مرد زندہ کرے گا تو ابن سیاد کو کوئی ایک صحابی بھی دجال نہ کہتا اس وجہ تو اس نے کوئی مرد زندہ نہیں کیا کوئی بارشیں نہیں اس نے برسائے لہذا یہ حدیث بھی اس معنی میں بہت دلالت کر رہی ہے ان علماء کے نزدیک کہ صحابہ اکرام کا ابن سیاد کو دجال کے فتنے سے تعبیر کرنا بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ جتنی باتوں کا ذکر ہے کہ دجال بارشیں برسانا مرد زندہ کرنا اور ایک شخص ہے وہ مرنے کے قریب ہوگا ان کے ماں باپ کو زندہ کر کے سامنے لے آئے گا ماں باپ بولیں گے نہیں نہیں اس کی بات مانگے سچا ہے آگے تیری آخرت ٹھیک یہ سارے جو خرق عادت چیزوں کا ذکر ہے اس کی کوئی اصل ہمارے دین میں نہیں بنتی قرآن کے بھی خلاف ہوگی نمبر دو صحیح حدیثیں صحیح حدیثوں سے بھی متعارض ہو جائیں لہٰذا یہ وہ طبقہ علماء کا گزرہ ہے جنہوں نے دو چیزوں کے اندر ایک فرق کیا خواری کے عادات کام اس کو قبول نہیں کیا لیکن موتزلہ کی طرح فتنہ دجال کی نفی بھی نہیں کی انہوں نے کہا فتنہ دجال قرآن کے بھی مطابقت کے اندر جاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے مشاہدات کے بھی بلکل مطابقت کے اندر ہے صدیوں سے ہر دور کے اندر فتنے اور آزمائش ہوتی ہیں لہذا اگر کسی بڑے فتنے کی نشاندہ لہذا ان علماء یہ اہل سنت کے علماء ہیں ابن حضم بید ابن حبان اس کے بعد پھر جس کو ان کے دلائل اچھے لگے انہوں نے ان کو فالو کیا اور وہ طبقہ آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے لیکن مین یہ تین افراد تھے اچھا ایک چیز میں اور آپ کو بیان کر دوں جیسے بعض چیزیں ہیں جس کے مطن کو مشاہدات کی بنیاد پر بھی صحیح کہہ دیتے ہیں جیسے بعض روایات ایسی آئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت سے دوکھے بعض لوگ آئیں گے ہمارے بعد جھوٹے ہوں گے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے تو اس کو آنکھوں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے آئے دن ایسا ہوتا ہے کبھی کوئی عورت کھڑی ہو گئی نبوت کا دعویٰ کرنے کے لئے کبھی کوئی جھوٹا نبی کھڑا ہو گیا تو آنکھوں دیکھی مشاہداتی بات ہے کہ یہ فتنے ایسے ہوئے ہیں لہٰذا بہت سے حدیثیں ایسی ہوتی ہیں جس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے مستقبل میں جب اس کا وقوع ہو جاتا ہے تو وقوع ہونے کے بعد بھی اس چیز کے اوپر ہمیں ثبوت مل جاتا ہے کہ اس کا مطن ٹھیک تھا وہ بات اللہ کے نبی ہی کی تھی اس لئے آنکھوں دیکھیں مستقبل کی بات ہمارے سامنے آگئی تو یہ ایک مختصرا میں نے دوسرا موقع بیان کر دیا اہل سنت کے علماء کا آپ اس کا اگر آپ تقابل کرنا چاہیں یعنی موتزلہ کے دلائل کے اوپر کہ انہوں نے قرآن پاک سے خرق عادت کے اوپر دلیل بنا کر کے دجال کے فتنے کا بھی انکار کر دیا اس کے مقابلے میں دیکھا جائے تو ابن حضم تحاوی اور ابن حبان نے جو استدلال کی ہیں یہ تھوڑا زیادہ مضبوط ہے خرق عادت کام کی دلیل قرآن سے ان کو نہ ملی حدیثوں میں تعرض آنے کے بنیاد پر اس کو تو رد کیا لیکن اس مفہوم کے اندر کیا کہ فتنہ آئے گا قرآن کی مطابقت بھی ہے اور مشاہدات کی مطابقت بھی ہے اس معنی کے اندر ان روایتوں کے مطن کو یہ بول دیں گے ناقابل قبول ہے ایسا نہیں ہو سکتا زیادہ دونوں کا جو تقابل کیا جائے موتزلہ کے دلائل کا اور ان کا ان کا پللہ بارال وزنی لگتا ہے جس کو استدلال کرنے کی محارت ہے یا مطن کو ٹھیک قرار دینے کی مطن اپنے مفہوم میں کیسے ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ بلکل آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ ان کا موقع بارال زیادہ ہے اچھا ابھی فیلال اتنا ہی رکھتے ہیں اگلے حصے کے اندر انشاءاللہ پھر میں بیان کروں گا کہ اہل سنت کے علماء کا پھر اور مزید کیا موقع بنائے پھر بعضوں نے دجال کے حوالے سے کیا تعویلات بیان کی ہیں انشاءاللہ یہ پھر آگے اس کا سلسل شروع کرتے ہیں